بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم شیلہ ویلی جا رہے ہیں اور اس کی پہلے کچھ جلکیاں دیکھ لیں آپ پھر میں آپ کو اس کی تفصیل ہوتا ہوں گا اور شیلہ ویلی ایک ایسی پرستان والی وادی ہے جہاں جا کے واپس آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے جب تک بندہ کم سے کم ایک رات نہ گزار ہے اور یہاں تک پہنچنا بھی انتہائی آسان ہے اور مناظر ہیں کہ ایک سے بڑھ کر ایک اور ہم تقریباً پینتالیس منٹ کی ڈرائیو کے بعد اس کردو سے ابھی ادھر پہنچ گئے ہیں سرمک ویلیج سرمک ویلیج کے مین روڈ سے آپ گزریں گے تو یہ ایک پل آئے گا پل سے جسٹ دو منٹ آگے یہ ہائی سکول ہے شہید نور ہائی سکول اس سے آپ رائٹ کی طرف مڑتے ہیں اور رائٹ پر کچھے روڈ پر آپ آ جاتے ہیں فور بائی فور گاڑی ہی جا سکتی ہے اس جگہ کار یا اسی چیزیں لوگ لے جاتے ہیں لیکن یہ زیادتی ہے تو آپ شروع میں گاؤں سے جون ہی ٹرن کر لیتے ہیں تو روڈ ایک دم تنگ ہو جاتا ہے تو اس سے آپ کو دل برداشتہ نہیں ہونا ہے کیونکہ یہ تھوڑی دیر کے بعد آپ اس روڈ پر چلنے کے عادی ہو جائیں گے فلحال تو بالکل پلین جگہ ہے جون ہی آپ پانچ منٹ آگے جاتے ہیں تو آپ ایک دم چڑھائی پر پہنچ جاتے ہیں اور اس چڑھائی سے گزرتے ہوئے ڈر تو خیر نہیں لگتا اس لئے کی چڑھائی والی جگہ بھی بڑی ہری بری اور درختوں سے ڈھکی ہوئی ہے اس لئے بیچ میں کوئی ایسی خطرناک جگہ نظر نہیں آتی البتہ بیچ میں آپ کو ایک عجیب سا منظر یہ نظر آتا ہے یہ ایک ہوتل بڑی خطرناک جگہ پہ بنائے گیا ہے اور اس ہوتل سے اوپر آتے ہیں تو آپ دورو ویلی دورو کرس کرتے ہیں یہ آخری ہیومن ڈویلنگ ہے شیلہ ویلی شیلہ ویلی کا یہ پوائنٹ ہے یہاں سے رائٹ کو چھوٹا سا پول کرس کر کے آپ گاؤں پہنچتے ہیں اور لیفٹ پہ جو ہلکی سے لکیر سی نظر آتی وہ کچھا روڈ ہے ادھر سے آپ جائیں گے تو اصل شیلہ ویلی وہ شروع ہوتی ہے جو شیلہ بروک تک جاتی ہے بروک وہ جگہ ہوتی ہے جہاں لوگ گرمیوں میں اپنے جانور ادھر رکھتے ہیں تو ہم اس کے بھی آپ کو ایک ویزٹ کروائیں گے دراصل ہمارا یہ ٹرپ تین ویڈیو کلپس پر مشتمل ہوگا آج اس سلسلے کی پہلی کڑی ہے یہ میں نے جیسے پیلا کہا یہ ہیومن ڈویلنگ کے آخری بستی ہے اور یہاں ایک پرائمری سکول ہے مشکل سے کوئی چالیس پچاس گھر ہوں گے یہاں تک روڈ بہت بہتر ہے آپ سرمک سے یہاں تک پہنچتے ہیں تو گھنٹا سوا گھنٹا لگتا ہے لیکن روڈ میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے تھوڑی دیر چڑھائی ہے اس کے بعد پلین بھی ہے اور کھلا روڈ بھی ہے میں اور بستیوں میں گیا ہوں لیکن وہاں اتنا کھلا روڈ نہیں ہے جب ایسی کوبسورت جگہ پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور سجدہ شکر تو ہمیں ہر حال میں کرنا چاہئے رب کی یہ نعمتیں ہیں یہ عظیم مناظر ہیں جو نہ صرف ہمارے لئے پروردگار نے پیدا کیے ہم کرتا رہتا ہے وقت تن فوق تن ہمیں ایسی جگہ پہنچ جاتے ہیں یوں ہی آپ شیلا ویلی جو ہیومن ڈیویلنگ تھی اس سے آگے بڑھتے ہیں تو ویلی بہت میدان ہو جاتی ہے کھلی بھی ہو جاتی ہے آپ کی گاڑی بار بار پانیوں کے بیچ سے چلتی ہے کبھی میدانوں سے گزرتی ہے ہریالی سے گزرتی ہے اور آپ اس وادی کے سہر میں ڈھوپ جاتے ہیں اس وادی کا نام بھی بڑا پیارا سا ہے شیلا ویلی شیلا زنانہ سا نام ہے اور اس وادی کی نزاکت اور خوبصورتی دیکھ کر یہ نام بالکل موضوع محسوس ہوتا ہے اور ججتا ہے یہ وادی کو نام ہم اس ویلی سے آگے بڑھ رہے ہیں اور چھوٹے چھوٹے ٹیلے ہیں اس ٹیلے کے اوپر ایک اور میدان آتا ہے پھر وہ میدان ختم ہوتا ہے پھر ایک چھوٹا سا ٹیلہ آتا ہے وہ کراس کر رہا تو ایک اور میدان اور انہی میدانوں میں چلتے چلتے آپ کو محسوس میں نہیں ہوتا ہے کہ آپ کتنی دیر چلے اور آپ اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جو ہم نے اپنے طور پر آخری منزل مقرر کی ہوئی ہے وہ منزل ہے شیلا گاؤں کا برک یا جس کو نرل بھی کہتے ہیں رونگی بھی کہتے ہیں یا جہاں لوگ گرمیوں کے تین سے چار مہینوں تک اپنے جانور لے کر آتے ہیں اور بلتستان میں جانوروں کو ڈیل کرنے کا ایک یونک طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ گاؤں کے سارے لوگ گروپوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں اور ہر گروپ میں جتنے لوگ ہیں وہ باری باری آ کر ان جانوروں کی نہ صرف دیکھ بال کرتے ہیں بلکہ ان کی جو بھی پروڈکٹ ان کو دستیاب ہے وہ بھی سمیٹ لیتے ہیں جانوروں کی پروڈکٹ میں دودھ دہی لسی دیسیگی مکھن اور اسی ویلی میں ایک اور چیز میں نے محسوس کی وہ تھا سوکھا ہوا گوبر جانوروں کے گوبر کو سکھا کر یہ لوگ سردیوں میں فیول کے طور پر استعمال کرتے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے اس سے صفائی کی صفائی ہو جاتی ہے اور آپ کو مفت میں ایک فیول بھی مل جاتا ہے اور گاؤں سے برک کا فاصلہ کچھ زیادہ دور نہیں ہے عمومن جس کی باری ہوتی ہے وہ ایک ہفتے کے لیے ادھر آتا ہے اور دنیا سے کٹ کر ٹوٹلی نیچر کے حوالے کرتا ہے اپنے آپ کو نیچر کو جو انجوائی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے تو بہت کچھ ہے یہاں اور میرا خیال ہے کوئی کمبخت ہی ہوگا جو اس سے بور ہوتا ہو ورنہ روڈ آپ محسوس کر سکتے ہیں کوئی خطرناک جگہ تو ہے نہیں بس دو ٹائروں کے نشان ہیں انہی سے آپ نے چلنا ہوتا ہے اور باقی کوئی ایشو نہیں ہے بہت زبردست پلین ویلی ہے بس میں نے کہا نا بیج بیج میں کچھ ڈیلوانی سے جگہیں آ جاتی ہیں ان کو کروس کریں کوئی ایشو نہیں ہے اور اب مناظر سے لطف اندوز ہوتے ہوئے آگے آتے ہیں وادی پوری سرسبز ہے البتہ درخت نہیں ہے یہاں اس لیے کہ شاید یہ ٹیمبر لائن سے انچی جگہ پر ہے اور یہاں سے دیوسائی بھی جا سکتے ہیں ایک اور کلپ میں میں آپ کو دکھاؤں گا دیوسائی کا راستہ بھی اور ٹریکر کے لیے تو ٹریکرز اور ہائیکرز کے لیے تو یہ جنت سے کم نہیں ہے کیونکہ ایسی جگہوں پر پیدل چلنا کوئی ایشو نہیں ہے چڑھائی ہو تو تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے یہاں چڑھائی بلکل بھی نہیں ہے اس لیے بڑے آرام سے آپ پلان کر سکتے ہیں ٹریکنگ کا دی اگر آپ سرمک سے ٹریکنگ شروع کرتے ہیں تو ڈورو ویلی تک آپ کو چڑھائی کا سامنا کرنا پڑے گا جو ایک ڈڑھ گھنٹے کا سفر ہے شروع کا اس کے بعد یہ بلکل پلان ویلی آگے چلتی ہے اور گھومتے گھامتے یہ دیوسائی تک جا پہنچتی ہے آج کی ہماری ویڈیو کی منزل جیسے میں نے پہلے کہا برک ہے اور برک وہ جگہ ہے جہاں لوگ اپنے جانور لے کر آتے ہیں یہاں جانوروں کے ریورڈ دیکھ کر تو بندہ حیران پریشان ہوتا ہے میں نے تو اپنی زندگی میں جی بھی میں کسی برک میں اتنے جانور نہیں دیکھے تھے جتنے یہاں دیکھے ہزاروں کے حساب سے بکریاں تھی اور ہزاروں نہیں تو سینکڑوں کے حساب سے گھائیں تھی جو شام سے بہت پہلے آ کر اپنے رات گزارنی والی محفوظ جگہ پر کھڑی ہو جاتی ہیں خود جیسے کسی نے سکھایا ہو بلکہ سکھایا بھی جاتا ہے ان کو یہاں بائیک پر بھی لوگ آتے ہیں اور ویل بورو یا ریڈیاں بھی لے کر آتے ہیں جس میں اپنی ضرورت کا سامان اوپر نیچے کیا جا سکتا ہے فور بائی فور گاڑی میں بہت آسان راستہ ہے بار بار ایک ہی بات کہہ رہا ہوں بس ایک چھوٹا سا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو شیلا کا گاؤں ہے اس سے جسٹ پانچ منٹ آگے چھوٹی سی ایک پگرنڈی ٹائپ کی ہے وہاں روڈ تھوڑا سا تنگ ہے بس دو منٹ کی ڈرائیو ہے وہاں سے اگر سیف لی آپ گاڑی گزار سکے تو پھر کوئی ایشو کوئی مسئلہ نہیں ہے بس آپ نظاروں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور اس بات سے بھی آپ بے خبر ہوتے ہیں کہ آگے میں نے کہاں تک جانا ہے اور کیوں جانا ہے کیوں کا جواب تو شاید یہ خود ہے کہ یہاں بدلتے مناظر ایک سے بڑھ کر ایک منظر آپ کو اپنے اندر سمیٹھتے ہیں اور آپ بے خود ہو جاتے ہیں خوش ہواس میں نہیں ہوتے ہیں اسی کے سہر میں کھو جاتے ہیں گویا شیلہ کی جوانی یہی تو ہے اب میں کیا بولوں آپ خود اس کو محسوس کریں بس چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں ایک دو لائنے ہیں انہی کے اوپر آپ کی گاڑی چل رہی ہوتی ہے اور اس کو بلتستان کی قریب ترین والی پیکنک ڈسٹینیشن میں سے ایک بنائے جا سکتا ہے اگر اس روڈ کو تھوڑا سے ایکسٹنٹ کریں اور یہاں رہائش کا کوئی انتظام کریں ابھی تک کوئی ہوتیلنگ کی فیسلٹی نہیں ہے یہاں پر البتہ آپ کیمپنگ کر سکتے ہیں ہم نے بھی کیمپنگ کی تھی اور ایک رات گزاری یہاں ایک رات بہت کم ہے بھارا ایسی خوبصور جگہوں پر زیادہ وقت گزارنا چاہیے وہ بھی میں آپ کو ایک اور کلپ میں بتاؤں گا کہ یہاں زیادہ وقت گزار کے آپ کیا کریں گے آپ جوں جوں آگے بڑھتے ہیں نیچرل بیوٹی یا اٹریکشنز آپ کے لئے اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں آگے جھیلیں بھی ہیں اسی طرح کے پہاڑ ہیں سرسبز اور کہیں کہیں آپ کو یہ دیکھیں بکریوں کا ایک بہت بڑا ریوڑ ادھر ہے یہ دن بر چر کے واپس جا رہے ہیں ابھی تقریباً تین بجے کا وقت ہے اور انہوں نے اپنی واپسی کی راہ لی ہے پانچ بجے تک نیچے شیلہ کے گاؤں تک پہنچ جائیں گے یہ پانی دیکھیں کتنا صاف شفاف پلین جگہ سے بڑے آرام سے گزرتا ہے حل کسی موسیقی کے ساتھ شور شربہ اتنا نہیں ہے کرسٹل کلیر وارٹر تھنڈا اور ہم چودہ تیرہ اگست کو آئے ہیں آج تیرہ اگست ہے اور اتنی تھنڈ ہے میں کیا بتاؤں آپ کو بہت تھنڈا کھے وادی میں ہوایں چلتی ہیں شاید دیوسائی کی ہوایں سیدھے ادھر آتی ہیں بہت مزہ کی ہواتی ہے یہ اور یہ جو آگے پہاڑی نظر آتی ہے اس کے ٹاپ پر جائیں گے تو دوسری طرف کتیشو ویلی ہے کتیشو مہدیاباد سے اوپر کا نالہ ہے ایک اور میدان جگہ پر ہم آئے ہیں اصل میں یہ میدان جگہ تو ہے ہی پانی اس کی لکھ خراب کرتا ہے اگر کہیں کہیں پانی سائٹ سے گزر رہا ہو تو پھر یہ جگہ سرسبز ہو جاتی ہے پلین ویلی بن جاتی ہے اور یہ لوگ ہم پہنچ گئے اس جگہ یہ خلاص یا برک کہلاتا ہے یہاں لوگ شیلہ والے مہدیاباد والے اس کردوں سے بھی کچھ لوگ آتے ہوں گے اور نیچے سرمک سے اپنے جانور لے کر ادھر آتے ہیں یہاں پر میں ایک اور الگ سے ویڈیو بنا رہا ہوں جس میں آپ کو ادھر کیا کیا جاتا ہے وہ سارا بتاؤں گا آج کے لئے بس اتنی بات یا یہاں تک کا وزٹ کافی تھا یہاں سے آگے یہاں ہم نے آپ کے لئے کیا دیکھا اور آپ کے لئے ریکارڈ کیا کیا وہ میں آپ کو ایک اور کلپ میں دکھاؤں گا مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس دفعہ میں نے اپنے ویڈیو کا اسٹائل بھی تھوڑا سا چینج کیا ہے